بتائیے گا کہ ابھی رانہ سناولہ کو گرفتار کی ہے اے این ایف نے اور اپنی راست میں لیا تو کیا سمجھتے ہیں سر یہ گرفتاری کس کانٹیکس میں ہی ہے؟ میں مجھے نہیں پتا یہ این ایف نے اس کو گرفتار کیا تو یہ این ایف تو انٹی نلکوٹیکس فورس ہے تو اب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے یہ آنے دیں مجھے سٹیٹمنٹ لیکن یہ بیگ نیوز بے تو یہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے یہ ڈرکس کا کیس ہے یہ تو نون لیگ میں وہ ایف ایڈی نا باسی بیسی تک رہا پڑھا گیا تھا وہ بھی ڈرکس مگ لے رہے تو اب دیکھیں وہ کہ وہ کیا کہتا ہے بچہ جب دیکھیں گے تو کہتا ہے نا پیچھے تو دیکھو اب میں یہ کہتا ہوں آگے بھی دیکھو دیکھو جسے ہی کیا تھا ماشاء اللہ بھائی یہ بتائیں کہ مسکر بیگ نون والے ہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے مخالفین کو اس پر کیا کہیں گے ابھی تک تو کوئی کیس ہم نے نہیں بنا ہے سوائے جو ٹی ٹیاں کو ہم نے بتحساب لگا لیا باقی جس کیس میں دہزاری اندر ہے وہ بھی انہی کا بنا ہوا ہے جس کیس میں وہ اندر ہے پنامہ میں وہ تو انہی کے اپنے زمانے میں نکلا ہوا ہے سیاسی انتقام تو نہیں ہے ہم نے صرف ایک پام مچھا کیا خان ساتھ کا جب بالکل پیرے دن سے کلیریٹی تھی کہ ہم کسی لائنفورسمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے آپ اپنا کام کرو ارسپیکٹیو کہ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے کے ان کے خواب کیا ہو رہا تھا علیم خان صاحب جیل پہ رہ کے آئے نائپ کے تو وہ اساسی تقام لے رہے تھے ہم ان سے مطلب کیا مطلب ہے اس بات کا تو یہ تو بیکار کی بات نہیں ہے تو جو پکڑا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے جو پکڑا جاتا ہے یہ کہتا ہے ہاں آپ نے زمانے میں انہی نہیں کیے لیکن جو بھر رہے ہیں آج وہ آپ نہیں اس کے حساب کتاب بھر رہے ہیں ایک جیسی کر نہیں وہیسی بھر نہیں یو پلے وہ کہتا ہے یو پلے یو پے سر کوئی اطلاعات ہیں کہ رانو صلی اللہ صاحب کو کس کیس میں گرفتار کیا ہے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کسی چیز کا مجھے ابھی ٹی وی پہ دیکھیں خبر اور آپ دفتر سے لکھ لوں آپ لوگ آگے ہیں براہ آپ لوگوں کو میرے راستہ پتا ہے نا فارن بار پہنچ جاتے ہیں